یہ تفصیل دے گئے ریپورٹر جواد علی جی جواد علی کیا تفصیلات اس حوالے سے جی دیکھیں یہ کراچی قلعہ کے لی مارکیڑ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں زینب آرکیڑ کی ساتھویں منزل پر ایک کلیٹ سے ایک بچی اور تین خواتین کی تشدد زدہ لاکعہ ملی ہیں اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ چاروں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ہے لاشوں پر تشدد کے نشانات بھی نمائیا ہیں پولیس کے مطابق قتل ہونے والوں میں تیرہ سالہ علینا، اٹھارہ سالہ مدیہا، انیس سالہ عائشہ اور اکاون سالہ شہننات شامل ہیں اس کے علاوہ پولیس کے مطابق مقتولین کی جو چاروں لاشیں ہیں وہ الگ الگ کمروں سے وہاں سے ملی ہیں اس کے علاوہ قاتل جو ہے وہ وعدات کے بعد سالہ قتل سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے چاروں لاشوں کو ذابطے کی کاروائی کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحقیقات کے لیے بانٹواں گلی میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی جو فٹیجز ہیں وہاں پر ان کی جو ہے مدد حاصل کی جا رہی ہے فلیٹ کے جو رہائشی تھے محمد فاروق انہوں نے پولیس کو بتایا کہ مقتولین خواتین جو ہیں وہ ان کی بیوی اور ایک بیٹی ہے اور ایک ان کی نواسی ہے اور ایک بہو شامل ہے اس میں وعدات کے بعد میں جو وہ تھے اور اس کے علاوہ فاروق اور اس کے جو دونوں بیٹے تھے وہ گھر پر موجود نہیں تھے مطلب کہ مرد حضرات میں سے کوئی بھی اس وقت موجود نہیں تھا پولیس کو دیئے گئے بیان میں فاروق شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو کسی پر بھی شک نہیں ہے نہ ہی جو ہے کسی سے کوئی بشمن ہی ہے لیکن جب ہم نے یہاں پر ایس ایچو بگدادی سے یہاں بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے فاروق اور وہ جو دیغت ان کے جو مقتولین ہیں اس کے جو دو بیٹے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے حراست میں لیا ہے اور ان سے وہ تفتیش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک بیٹا ہے بلال ہے اس کا جو ہے ہاتھ جو ہے کسی ایسی چیز سے کٹا ہوا ہے چھوڑی وغیرہ سے اسی لئے اس پر ان کا جو ہے شک زیادہ جا رہا ہے تو اسی لئے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے جی دیکھیں وہاں ہم نے نشائدین سے بات چیز کی تو ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی نہ کوئی چیز کو پکار کی کوئی آواز کوئی سنائی دیئے ان کو کیونکہ ان کا یہ بھی شبہ ہے پولیس کو بھی یہ شبہ ہے کہ ان کو جو ہے نشہ دے کر قتل کیا ہے ورنہ تو جو ہے اگر اس طرح کوئی اسی چیز ہوتی تو کسی ایک کو اگر قتل کیا جا رہا ہوتا تو اس کی چیخ و پکار کے بعد جو ہے محلے والے جو ہے وہ بھی جا جاتے وہ بھی آ جاتے ان کی کوئی ہیلپ ہو سکتی تھی لیکن پولیس کا یہ شبہ ہے کہ ان کو نشہ دے کر قتل کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے وہ بوس مارٹم کے لیے جو ہے چاروں لاشوں کو سیول اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے دہتے ہیں کہ بوس مارٹم کی کیا ریپورٹ آتی ہے جی بہت بہت شکریہ جواد علی تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے جی بہت شکریہ جواد علی تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے